بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یورس جیسا کہ اب جاندے ہیں میرا نام حرم شہزاد اور اس وقت چائنہ میں ہوں تو خوش عبری ہے کہ میں نے ایک نیو کمپنی ریجسٹر کروای ہے جو کہ آپ کو دکھاتا ہوں کمپنی لائسنس دو ملتے ہیں یہ ہوتا ہے ایک اور ایک یہ ہوتا ہے یہ میں نے اس لائمینیشن میں کروا لیا تاکہ ہراپنو یہ بالکل اوریجنل ہے تو یہ ہے کہ ابھی جا رہے ہیں آفیس اور آفیس میں دیکھتے ہیں کہ اس کمپنی میں سے ہمیں کتنے ویزے جو ہے یہ ملیں گے یہ چویا نا یہ فرم ٹائپ بنائی ہے کیونکہ اس میں چینیز پارٹنر ہے میرا تو اس میں ویزے ابھی نکالیں گے جن لوگوں کو جاپ کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ انہیں یہ دیں گے اور یہ سٹیمپ جو ہے یہ بھی بند کے تیار ہو چکی ہیں یہ دیکھیں مل گئی ہیں سٹیمپ یہاں پہ بہت ہی بیوٹیفول ہوتی ہیں مین سٹیمپ یہ ہوتی ہے اور یہ ایک نیم کی سٹیمپ ہوتی ہے آپ کے باقی یہ کنٹریکٹ وغیرہ کی سٹیمپ ہوتی ہے یہ دیکھیں کتنی زیادہ سٹیمپ ہوتی ہیں یہاں پہ اور یہ سٹیمپ ہے انہیں آپ کو وہ لگانے کی ضرورت بلکل نہیں پڑتی سے آئی ہو گیا جس آپ نے یہ اتارا کہ آپ اس کے اندر ہے جس لگا دیا تو ابھی جو چینیز پارٹنر ہے میرا وہ آرہا ہے وہ پہنچنے لگیا یہاں پہ تو ابھی جا رہے ہیں اس کے ساتھ اور آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں سے کتنے بھی ازے آویلیبل ہوں گے ٹھیک ہے تو چلو چلکے ہیں آفیس تو میرا دوست آ رہا ہے جی یوٹن لے رہا ہے وہاں سے تو ابھی برس ایسا ہے کہ یہ ہے میرے دوست میرے پارٹنر یہ جو گاڑی لے کے آیا ہے اور آپ کو دکھاتے ہیں ابھی ابھی جا رہے ہیں آفیس اور یہ ہمارے سیٹی کا تھوڑا تیمپریچر کتنا جا رہا ہے تیمپریچر مائنس سیون ڈیگری تو ابھی برس یہ آپ کو دکھاتا چلو یہ مسجد ہے شیگوان مسجد یہ اس کا سٹرکچر جو ہے یہ چینج ہویا ہے تھوڑا سا یہ بڑی بیوٹیفول مسجد ہے اور یہ ہے ڈاونٹاون چوکے مین سیٹی برادر برادر چیز نہیں پر دکھاتا ہے در ڈیگری ملک ہے جو پھڑی براس نباشر اور ہمارے ایک بیوٹی ابھی بیوٹی ایس ہمارے بیورٹی کس اپنے ایک بیوٹی ہیں امگر اگر آپ چائنہ آتے ہیں چائنہ تو یہاں پہ یہ ہے کہ تھنڈ اس وقت بہت زیادہ ہے یہاں پہ دسمبر سے مارچ تک اچھی ہاسی تھنڈ ہو رہی ہے یعنی کہ ٹمپریچر جو ہے وہ مائنس میں چلا جاتا ہے تو اگر آپ یہ سی ٹی ویزٹ کرتے ہیں بیچنگ یا پھر شیان اس کے علاوہ اس طرح کے چنگڈو وغیرہ میں تو ان ایریز میں بھی کافی تھنڈ ہوتی ہے اس کے جو گرم علاقے ہیں گرم علاقے آپ شینزن ہے گوانزو ہے یا پھر اسی طرح کے شنگھائی وغیرہ میں تھنڈ جو ہے وہ کم ہوتی ہے اگر آپ سردی میں ویزٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ گوانزو وغیرہ ویزٹ کر سکتے ہیں آسانی سے تو اگر سردی میں آپ آتے ہیں سردی میں ان سی ٹیز کو ویزٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ تیمپریچر جو ہے وہ بہت زیادہ ڈاؤن ہوتا ہے کہ آپ کا جو وہ مزہ ہے کیونکہ آپ یوز ٹو نہیں ہوتے جب آتے ہیں آپ ایک دم مائنس تیمپریچر میں کسی گرم علاقے سے تو یہ آپ کے لئے مشکل ہوتا ہے کہ نہ تو آپ کھل کے کہیں کسی پلیس کا ویزٹ کر پاتے ہیں اور نہ ہی پھر آپ پروپر جو ہے جس مقصد کے لئے آئے ہوتے ہیں تو وہ کرواتے ہیں تو اس کے لئے بہتر ہی ہے کہ اگر یہاں پہ ویزٹ کرنا ہے ان سی ٹیز میں تو آپ مارچ یا مارچ کے بعد ویزٹ کریں اگر گوانزو وغیرہ شہنزن وغیرہ یہ وہ سائیڈ ویزٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اینی ٹائم کسی بھی وقت ویزٹ کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں پہ تیمپریچر اچھا ہوتا ہے موسیقی